اسلام علیکم بیرس میرا نام سیر عطا و رحمان میرا یوٹیوب چینل عطا بخاری کے نام سے خالص قرآن کریم کی آواز کسی سرکہ کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں آج ہم مورخ تبری کے مطلق بات کریں گے کیونکہ ہسٹری کے اندر سب سے پہلے جو جنہوں نے ہسٹری کو کمپائل کیا مدون کیا وہ تبریہی ہے تو اسی طرح سب سے پہلے جس نے تفسیر کو مدون کیا وہ بھی تبریہی ہے تو پہلا مفسر اور پہلا مورخ تاریخ کے اندر تبریہی ہے ان سے پہلے مورخ ہیں جیسے ابن کتیبہ جیسے مورخ بلازری یہ بڑے پائے کے مورخ ہیں لیکن جو جن کی تاریخ سب سے پہلے مدون ہوئی وہ تبریہ ہے اس لیے ابھی تک تبریہ کو تاریخ کا ماخص شمار کیا جاتا ہے اسی طرح تفسیر کا ماخص بھی تبریہ کو ہی شمار کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو ہسٹری ہے وہ آلموسٹ ایک کمپلیٹ ہسٹری ہے اور ہسٹری کے اندر سب سے پہلے یہ مدون ہوئی اس لیے اس کو بسکس سورس کے طور پہ لیا جاتا ہے آپ اگر کوئی ایم اے ہسٹری کرنا چاہتے ہیں اسلام اسلامی کسٹری میں یا پی ایک ڈی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی موسٹلی جو بسکس سورس ہے وہ تبریہ کو ہی پڑھایا جاتا ہے کیونکہ ان کی تاریخ جو ہے وہ ہر لحاظ سے ایک مکمل تاریخ ہے تو اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے لیکن تبریہ کون تھے ان کا مسلک کیا تھا انہوں نے جو درج کیا وہ کیا تھا تو آج ہم تھوڑا سا اس کے اوپر یہ ویڈیو کرنے لگے ہیں تو اس میں تھوڑا سا پرسپیکٹیف آپ جین میں رکھ لیں کہ تبریہ کس دور میں تھے وہ بہت ضروری ہے تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے یہ دیکھیں کیونکہ یہ عباسی دور میں ہوا ہے تبریہ بھی عباسی دور میں تھے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عباسی دور کب شروع ہوا کب ختم ہوا درمیان میں جو اس کو زوال ہوا ڈیکلائن ہوا تو کون سے دوسری حکومتیں تھیں جو بنو عباس کے اوپر غالب آئی تھیں ان کے کیا عزائم تھے کیا مسالک تھے تو یہ چیزیں تو عباسی حکومت جو ہے یہ ساڑھے سات سو عیسوی میں شروع ہوئی یعنی ساڑھے سات سو عیسوی میں جو خالص عرب بنو میہ تھی وہ ختم ہو گئے تو یہ عباسی آگئے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا عباس رضی اللہ ان کی اولاد تھے تو بنو میہ کا خاتمہ جو کیا تھا وہ الویوں نے کیا تھا یعنی علی رضی اللہ عنہ کا جو عقیدہ پیش کیا تھا علی رضی اللہ عنہ کی حکومت سے مطالب وہ ابن سبا نے پیش کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا جانشی مقرر کیا ہے جو کہ نہیں کیا تھا خیال تو یہ چیز پھر یہ تحریک بنی اس کے اوپر حکومت لینے کے لیے اقتدار میں آنے کے لیے جیسے سیاسی اسٹینٹ استعمال کیا جاتے ہیں ویسے مذہب کو بھی استعمال کیا جاتا ہے آج بھی یہ مذہب جتنی بھی گورنمنٹ آپ یہ دیکھیں اسلامی مالک میں وہ کتنی بھی اپنے آپ کو موت دل کہلائے لیکن وہ سیاسی کے ساتھ مذہبی اسٹینٹ بھی استعمال کرتی ہے تو وہ چیز اس وقت بھی ہوئی تو انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ نو کے مطلق اہل بیعت کی روایات اور اُن کی اولاد کے مطلق اہل بیعت کی روایات حق ولایت حق حکومت علی اور اس طرح اولاد علی کے مطلق حق حکومت اس طرح کی چیزیں انہوں نے کیا تو یہ پھر بقیدہ انہوں نے حکومت لینے کے لیے چیزیں کی لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے تو یہ سیاسی ٹ operators چلائی علویوں نے لیکن عباسی بازی لے گئے اس کے اوپر یہ جو عباسی تھے یہ بھی عربی تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ جو ان کے ساتھ تھے تحریک کے اندر بنو میہ کی عرب حکومت کے خاتمے میں یہ بھی ان کے ساتھ تھے لیکن کام تو اصل میں علویوں نے کیا تھا لیکن عباسی بازی لے گیا حکومت جو وہ عباسیوں کو چلے گئے تو یہ جو علوی تھے وہ ہاتھ ملتے رہ گئے یہ ان کے ساتھ ایک ہاتھ ہوا خیر یہ عباسی آگیا حکومت میں آگیا تو ساڑھے سات سو ساڑھے سات سو عیسوی کے در سات سو پچاس عیسوی میں بنو میہ کی حکومت ختم ہوگی اور یہ عباسی حکومت کا دور شروع ہوا جو بغداد جو تھا وہ اس کا دارالحکومت قرار پایا اس سے پہلے بنو میہ کی جو حکومت تھی ان کا دارالحکومت دمشق میں تھا شام کے اندر تو اب جو دارالحکومت بن گیا بغداد عراق کے اندر تو یہ حکومت کب سے کب تک رہی ہے سات سو پچاس عیسوی سے لے کے بارہ سو اٹھاون عیسوی تک یہ بنو عباس کی حکومت رہی ہے تو اس دور کا جو عروج کا زمانہ ہے وہ آٹھ سو اکسٹھ عیسوی تک ہے سات سو پچاس عیسوی میں انہوں نے ٹیک آور کیا حکومت میں آئے اور آٹھ سو اکسٹھ عیسوی تک یہ فل جوبن پہ تھے اروج پہ تھے ان کا اقتدار اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ جو ایرانی لوگ تھے پریشین وہ پھر ڈومینٹ ہونا شروع ہو گیا اباسیوں کے اوپر انہوں نے ان کی حکومت کے اندر انوالمنٹ شروع کر دی یہ پھر ایستہ ایستہ جو پریشین تھے جو رولر خاندان کے لوگ تھے یہ جیسے یایہ برمکی خالد برمکی اور ایسے یہ آل بویا یہ جو بویا دیلمی خاندان یہ یہ غالب آتی گئے اور یہ پھر ایستہ ایستہ یہ ہوا کہ جو ان کے جو اباسی خلفات تھے وہ ایک ربٹ سٹیم بن گئے ان کی عملاً وہ یوں کہہ لے محضول ہو چکے تھے ان کا نام چل رہا تھا لیکن اس کے اندر ان کی مجودگی میں وہ اتنے ان کو بے اختیار بنا دیا گیا کہ یہ جو تھے آل بویا یہ غالب آ گیا تو آٹھ سو اکسٹھ اسوی تک جو بنو عباس کا دورہ یہ عروج پر تھا اس کے بعد اس کو ڈکلائن آنا شروع ہوا اس میں پھر تین حکومتیں ابر کر سامنے آئیں جیسے مصر میں عبیدی فاطمی اس طرح وہ آئے اور ادھر یہ عراق کے اندر یہ بویا خاندان کے لوگ آئے تو یہ اس طرح سے یہ چیزیں بنیں عراق کے اندر جو آل بویا تھے اس کی بنیاد جو تھی وہ علی بن بویا دیلمی نے رکھی تھے یہ بسیکلی یہ ایک واریر تھے سپاہی تھے واریر تھے تو انہوں نے آلی بن بویا نے اس کی بنیاد رکھی یہ پرشیہ کا نہایت متعصب شیعہ خاندان تھا ایک تو شیعہ تھے لیکن بڑے ہی متعصب تھے تو اس نے اقتدار میں آنے کے بعد اپنے مسلک کو سرکاری سطح کے اوپر رائج کیا اس باثر ہیا خاندان نے اقتدار سے قبل تبری کی بھی سرپرستے کی تھی مرخ تبری کی تو یہ جو تبری ہیں آٹھ سو انتالیس عیسوی میں ٹبرستان کے تھے اس کی سرپرستی بھی ایسی خاندان نے کی تھی یہ اقتدار سے پہلے یہ یکدم اقتدار میں نہیں آئے یہ جو بنو یہ جو آلی بویا تھے یہ پہلے بھی بڑے باثر تھے پھر اقتدار میں آگئے تو اس خاندان نے تبری کی پرورش کی یہ تبری انہی کے پروردہ تھے تو اس کی جو تبری کی جب وفات ہوئی ہے تو یہ پھر اقتدار میں جب آئے ہیں نا یہ جو بویا خاندان کے لوگ تو انہوں نے پھر تبری کی جو تاریخ تھی اس کو سرکاری سطح کے اوپر پرمود کیا اسٹیبلش کیا رائج کیا اس سے پھر تبری کی جو شورت ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی یہ بنیادی چیزیں ذہن میں ہونا تو پھر باقی چیزیں پھر پھر سمجھ آیاتی ہیں تو علی بن بویا جو تھے ان کا جو لقب تھا آہ یہ تھا اماد الدین اماد ستون کو کہتے ہیں تو اماد الدین کا مطلب ہے دین کا ستون یعنی وہ اپنے آپ کو دین کا ستون کہتے تھے یہ جو آہ تو اماد الدولہ بھی کہتے ہیں یہ دولہ دولت کو کہتے ہیں یعنی حکومت یعنی اس کے جو ستون تھے جو دین کی حکومت تھی اس کے یہ ستون اپنے آپ کو کہلاتے تھے یہ لقب ہے علی بن بویا کا یہ علی بن بویا کا جو اقتدار ہے یہ نو سو چونتیس عیسوی سے لے کے نو سو انچاس عیسوی تک رہا ہے کہاں پر تھا یہ ایران کے اندر ان کا اقتدار تھا پرشیہ میں اس وقت ایران نام نہیں تھا ایران تو انیس سو پینٹیس میں نام ہوا تو پرشیہ میں ان کی جو حکومت ہے نو سو چونتیس عیسوی سے لے کے دس سو باسٹھ عیسوی میں بوئیہ حکومت رہی بوئیہ حکومت اوورال اس کے مختلف حکمران رہے ہیں وہ جو علی بن بوئیہ ہے یہ احمد بن بوئیہ ہے یہ دونوں بھائی ہیں یہ ان کا علیہ دا پھر اقتدار آئے گا اور بھی ان کے علاوہ حکمران ہے لیکن ہم یہاں تھوڑا سا مختصر سا یہ تارف پیش کر رہے ہیں کہ جو عراق میں بوئیہ خاندان نے جو عباسی حکومت کو معزول کر دیا تھا عملا وہ جو بوئیہ حکومت ہے وہ کتنے عرصے رہی ہے عراق کے اندر ایران کے اندر اور جبال تین جگہوں کے اوپر ان کی حکومت تھی ایک تو پورا پرشیہ تھا اس کے اندر پھر ایک جبال کے اندر جس کا در الحکومت رہا تھا پھر ایک ان کی حکومت تھی عراق کے اندر یہ بھائی تھے آپس میں آل بوئیہ کہلاتے ہیں یہ بھائی تھے تو پرشیہ میں جو حکومت تھی وہ دس نو سو چونتیس عیسوی سے لے کے دس سو باسٹھ عیسوی تک ایک سو اکتیس سال حکومت رہی اور شیراز ان کا در الحکومت تھا پرشیہ کے اندر یہ ٹوٹل اس کے اندر بوئیہ حکومت میں نے آپ کو بتایا اس کا دور حکومت ایک سو اکتیس سال کے اوپر محیط ہے کہاں سے لے کر نو سو چونتیس عیسوی سے لے کر اور کہاں تک دس سو باسٹھ عیسوی تک اس میں جو پرشیہ کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے اس کی بنیاد ڈالی وہ تھے علی بن بوئیہ تو علی بن بوئیہ کا لقب ہے اماد الدین اماد الدولہ بھی کہتے ہیں ڈیلمی ان کے ساتھ لگتا ہے ان کے نام کے ساتھ ان کی جو اپنی حکومت ہے وہ ہے نو سو چونتیس عیسوی سے لے کے نو سو انچاس عیسوی تک اب آئی نہ سمجھ آپ کو یہ پہلے حکمران ہم پہلے پہلے حکمران کی بات کر لیں گے تو اوورال میں نے آپ کو اس کا پیرٹ بتا دیا ایک سو اکتیس سال اوورال حکومت اسی بنو عباس کے دور کے اندر رہی اور بنو عباس عملاً معذول رہے اس دور میں خلافت پر بیٹھے تھے لیکن کوئی حکم کوئی آرڈر جاری نہیں کر سکتے تھے سمجھ آئی نہ آپ کو اس بات کی تو یہ ایک حکومت میں نے بتائی آپ کو علی بن بوئیہ کی دوسری حکومت تھی ان کی جبال میں تو جبال کی جو حکومت تھی یہ کب سے کب تک ہے وہ ہے نو سو ترتالیس عیسوی سے لے کے دس سو انتیس عیسوی تک یہ ٹوٹل تراسی سال کی ان کی حکومت بنتی ہے اس میں بھی مختلف حکمران آئے تو اس کا جو دارالحکومت تھا وہ رہ تھا یہ جو رہ ہے ایران کے اندر یہ تہران کے قریب ہے جو آج جو تہران ہے وہ اس کے نزدیک رہ کا ایک مقام تھا اس وقت یہ بہت بڑا ایک علمی مرکز بھی تھا رہ کا عام طور پر بہت سارے محدثین رہ کے علاقے سے بھی ہے یہ جو بخاری مسلم وغیرہ ہیں انہوں نے بھی رہ کے علاقے سے بہت ساری روایات جمع کی تھی تو یہ بڑا علمی مرکز بھی تھا اور یہ دارالحکومت بھی تھا رہ جو ہے جبال کی حکومت کا جو آل بویا کی حکومت تھی اس کے بعد پھر عراق میں یہ تیسرا پورشن ان کی حکومت کا عراق کا تھا اس میں جو بویا حکومت کا جو ٹوٹل اقتدار ہے وہ ہے نو سو پنتالیس ایسوی سے لے کے دس سو پچپن ایسوی تک تو ایک سو دس سال ٹوٹل ان کا اقتدار بنتا ہے عراق کے اندر بنو عباس دور کے اندر کی ہی بات ہو رہی ہے وہ عملاً معذول تھے یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں تو دارالحکومت یہ بغداد ہی رکھا انہوں نے تو یہاں پر عراق کے جو پہلے حکمران تھے وہ احمد بن بویا ان کا نام تھا اور ان کا لقب تھا معز الدولہ یہ جو جو پرشیہ کے جو حکمران تھے میں نے بتایا آپ کو علی بن بویا یہ ان کے بھائی تھے جو عراق کے اوپر حکمران تھے تو علی بن بویا کے بھائی یہ عراق پر جو حکمران تھے ان کا نام کیا ہے احمد بن بویا تو یہ دونوں بھائی تھے تو ان کا جو لقب ہے جیسے احمد علی بن بویا کا لقب کیا تھا اماد الدین یعنی دین کا فتون اماد الدولہ یعنی دین کی حکومت کا فتون تو ان کا جو لقب تھا وہ کیا تھا ان کا لقب تھا معزد دولہ یعنی جو دولت اسلامیہ ہے جو اسلامک اسٹیٹ ہے اس کو عزت ملی اس ان کی روح سے احمد بن بویا کی روح سے تو یہ ان کا لقب ہے احمد نام ان کا احمد بن بویا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے ورنہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ ان کا جو حکومت ہے میں نے آپ کو بتایا نو سو پنتالیس عیسوی سے لے کے بغداد کے یہ پہلے آلے بویا کے حکمران ہیں احمد بن بویا تو ان کی حکومت کب سے کب تک ہے اور بھی حکمران ہیں یہ لیکن یہ پہلے حکمران ہیں نو سو پنتالیس عیسوی سے لے کے نو سو سٹھ سٹھ عیسوی تک نائن سکس سیون تک یہ بائیس سال یہ بغداد پر حکمران رہے اور وہ جو اباسی حکومت ہے عملاً معزول رہی یہ بار بار میں رپیٹ کرتا جا رہا ہوں تک کہ آپ کو پتا چلے کہ بنو عباس دور کے اندر کی یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو تبری جو ہیں یہ کب پیدا ہوئے تھے آٹھ سو انتالیس عیسوی کے اندر تبرستان کی شہر آمل میں یہ آمول کہتے ہیں اس کو تو یہ شیعہ خاندان سے تھے تو آلے بویا کی سرپرستی میں پروان چڑے تھے بویا خاندان کا پرشیہ پر اقتدار میں نے آپ کو بتایا ایک سو اکتیس سال رہا ایران کے حکمران علی بن بویا کا بھائی احمد بن بویا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے جس کا لقب تھا معزد دولہ وہ اراد پر حکمران تھا تو معزد دولہ نے اپنے عید حکومت میں دس محرم کو ماتم حسین کا دن مقرر کیا تھا میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بات کی تھی نا کہ میں آپ سے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دس محرم کی ڈیٹھ مشہور کیسے ہوئی کب ہوئی تو یہ ہیں معزد دولہ جنہوں نے احمد بن بویا جن کا نام ہے جن کا یہ اقتدار میں نے بتایا کہ نو سو پنتالیس سے لے کے نو سو سٹھ سٹھ اسویز تک بغداد پر یہ قابل تھے اور بنو عباس عملاً معتل تھے معزول تھے تو اس دور کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ دس محرم کو حسین رضی اللہ عنہ کا وہ یوم شہادت کا دن مقرر کیا انہوں نے اس سے پہلے ڈیفینٹ نہیں تھا تبری نے لکھا تھا کہ محرم میں ہوئے ہیں اور یہ بھی لکھا تھا کہ محرم کے اگلا مہینہ جو ماہ سفر ہے اس میں ہوئے ہیں لیکن یہ بھی تبری نے لکھا تھا کہ کربلا میں ہوئے ہیں یہ جو ثانیہ حسین رضی اللہ عنہ اور یہی جو ثانیہ کے متعلق تبری نے لکھا تھا کہ وہ نینوہ میں ہوا ہے جو کربلا سے پانچ سو کلومیٹر مزید دور تھا تو انہوں نے کیا کیا اب ہسٹری کے اندر تو یہ چیزیں متضاد تھیں تو یہ کیسے ڈیفائن ہوئی کہ دس محرم اور کربلا وقت اور جگہ یہ کیسے معین ہو گیا کیسے یہ ایک تیہ ہو گیا وہ مشہور کرنے والے کون ہیں یہ موزد دولہ احمد بن بویا جو ہیں انہوں نے اپنے دورے حکومت کے اندر جو ان کے آخری سال تھے اس کے اندر انہوں نے پھر یہ اسٹیبلش کی یہ ڈیٹ اس سے پہلے یہ ڈیٹ کے اندر تضاد تھا اختلاف تھا کہ قتل کا مہینہ محرم ہے یا ماہ سفر ہے جائے وقوع کربلا ہے یا نینوہ ہے تو انہوں نے اپنے دورے حکومت کے جو آخری پانچ سات سال تھے اس کے اندر انہوں نے یہ چیز پھر کر دی کہ انہوں نے کہا کہ دسویں محرم کو ماتم حسین کا دن مقرر کیا کیا اور اس کو کہا کہ اسے منایا جائے تو اس سلسلے میں مورخ ابن کسیر جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس سن یعنی نو سو تریسٹھ عیسوی انہوں نے تو ہجری میں لکھا ہوا ہے وہ بنتا ہے تین سو باون ہجری لیکن وہ اس کا جو عیسوی بنتا ہے وہ بنتا ہے نو سو تریسٹھ عیسوی تو مورخ ابن کسیر کہتے ہیں کہ اس سن میں معزد دولا بن بویہ نے یعنی احمد بن بویہ نے حسین بن علی بن ابی طالب پر ماتم کرنے کا حکم دیا اس کا مطلب ہے اس سے پہلے ماتم نہیں ہوتا تھا اس سے پہلے کربلا کی وہ جو داستانیں تھی وہ مشہور نہیں ہوئی تھی وہ اس طرح سے ان کو کوئی ایسے شورت نہیں ملی تھی کربلا کے مسائب کو مظالم کو یزید کے جو منصوب مظالم ہیں ان کو شورت نہیں ملی تھی تو سب سے پہلے یہ دن کس نے مقرر کیا کربلا کا اور پھر کربلا میں دس محرم کا وہ ہے معزد دولا تو یہ کون کہہ رہے ہیں مورخ ابن کسیر کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر حکم دیا کہ یہ جو ہے اس کو اس کا ماتم کا دن منایا جائے اس دن ماتم کیا جائے اس سے پہلے ماتم نہیں تھا اب یہ بات کب کی ہو رہی ہے نو سو تریسٹھ اسوی کی بات ہو رہی ہے یہ یہ ڈیٹ بھی آپ جن میں رکھے گا تو یہ حوالہ ہے البدایہ ونہایہ اس کی دسوی جلد ہے اور صفحہ نمبر ہے دو سو تیراسی یہ مورخ ابن کسیر کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں یہ جو اہل سنت کے مذہبی مدارس کے اندر بطور تاریخ ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے البدایہ ونہایہ اس کے اندر کا یہ حوالہ ہے اس کے بعد دیکھیں شیعی مورخ ہے جسٹس امیر علی یہ بڑی پرومیننٹ فگر ہے اہل تشیعوں کے ہم برے صغیر کی تو یہ یہ لکھتے ہیں موزد دولہ کے مطالق کیا لکھتے ہیں کہ موزد دولہ کے مطالق لکھتے ہیں کہ یہ شخص شیعہ تھا اور یہی وہ شخص ہے جس نے محرم کی دسوی تاریخ کربلا کے حادثے کے یادگار کے طور پر قائم اور مقرر کی تھی یہ کون لکھ رہے ہیں یہ شیعی مورخ ہے جسٹس امیر علی یہ انہوں نے لکھا ہے ان کی کتاب ہے شارٹ ہسٹری آف سیریل صفحہ نمبر ہے آہ 303 اور یہ انیس سو اکیس کی پرنٹڈ ہے انیس سو اکی میں یہ شائع ہوئی تھی میں نے اس کا آپ کو حوالہ دیا ہے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے اب یہ دیکھیں کہ آہ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ شیعی سکالر ایک اور ہیں جس کا پہلے میں نے میں حوالہ بھی آپ کو دیا تھا وہ ہے سید شاکر حسین نکوی یہ بھی ان کی بہت پرومیننٹ ان کی فگر ہے اہلہ تشیعیوں کے ہم یہ ان کے رائٹر بھی ہیں بڑے اسکالر ہیں بڑے صغیر کے یہ امرو ایڈیا کا جو علاقہ ہے وہاں کے رہنے والے ہیں تو وفات پا چکے ہیں تو یہ جو سید آہ دو ہزار بارہ میں شاید ان کی وفات ہے تو یہ شاکر حسین نکوی جو ہیں انہوں نے یہ ہم اثر ہیں آج کے دور کے تو انہوں نے آہ یہ لکھتے ہیں کہ سلطنت بغداد یعنی یہ جو اباسی حکومت ہے سلطنت بغداد کے زوف پر یعنی اباسی حکومت کو زوال آ گیا نا تو یہ زوف سے مراد آپ یہ سمجھ لیں وہ اباسی حکومت کو جو زوال ہے تو سلطنت بغداد کے زوف پر ڈیلمی خاندان یعنی بویا خاندان کو اروج حاصل ہوا تو تین سو باون ہجری جو کہ نو سو تریسٹھ عیسی بنتی ہے تو اس سن میں موزد دولہ ویلمی کے حکم سے بغداد میں حسین علیہ السلام مظلوم کا علانیہ ماتم منایا گیا اور یہ پہلا موقع تھا کہ یہ پہلا موقع تھا کہ اس طرح با تغیر نویت آزادانہ مجلس عزا قائم ہوئی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ مجلس عزا بغداد میں قائم ہوئی یہ جیسے اب بھی مجلس عزا محرم میں وہ مناتے ہیں روتے پیٹتے ہیں مسائی مظالم سناتے ہیں اور پھر وہ مرسیے نوے کسیدے پھر وہ پیٹتے ہیں اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو یہ وہ کہتے ہیں کہ مجلس عزا یہ پہلی دفعہ یہ برپا ہوئی نو سو تریسٹھ عیسی کی وہ بھی اسی ڈیٹ کی اسی سال کی بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ رسم بغداد میں کئی برس جو ہے جاری رہی یہ مجاہد اعظم ان کی کتاب ہے سید شاکر حسین نکوی کی امروہی کی تو مجاہد اعظم ان کی کتاب کا نام ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے ڈبل تھری ٹو تین سو بتیس نمبر صفحہ ہے تو معزد دولہ ویلمی نے حکم دیا کہ خواتین بزاروں میں بال کھول کر سر پیٹتی ہوئی نکلے اس نے نو سو باسٹھ عیسی میں بغداد کی مساجد میں عائشہ رضی اللہ عنہ ماویہ رضی اللہ عنہ صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف لان کے الفاظ تحریر کروا ہے یعنی لانت لکھوا کر اس نے صدیق رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور ماویہ رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ لانت کے الفاظ لانت کے الفاظ لکھوا کر اس نے پھر بغداد کی مساجد میں یہ تحریر کروا ہے بقیادہ اس کے اوپر پھر بغداد میں بڑا بڑی خوندیزی بھی ہوئی بڑے فساد بھی ہوئے بڑا ہنگامے ہوئے تو یہ پھر بعد میں پھر ان کے ایک وہ ان کے وزیر تھے تو انہوں نے پھر ان کو منع کیا کہ اس طرح بہت زیادہ خوندیزی بڑھ جائے گی تو آپ یہ نام جو لان کے الفاظ ہیں ان کے ناموں کے ساتھ ہٹا دیں تو اس یہ سلسلہ رکے گا نہیں تو یہ پھر اس طرح انہوں نے پھر بعد میں وہ نام پھر ہٹوا دیئے تھے لیکن انہوں نے یہ حرکت بھی کی تھی یہ معجزت دولہ نے تبری کے مطالق ابن کفیر مورخ ابن کفیر کیا لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابن جریر تبری ان کا نام ابن جریر ہے تو ابن جریر تبری جو ہیں انہوں نے اہل تشیر اور اہل سنت علماء سے استفادہ کیا تھا یعنی میں نے پہلے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ تبری اس نے اہل سنت علماء سے بھی علم حاصل کیا اور اہل تشیر علماء سے بھی علم حاصل کیا دونوں سے ان کو یہ چیز تھی اس لیے تو وہ ان کو اتنا زیادہ مہارت حاصل ہوئی روایات کی نوپ پلک سمارنے کی ان کو پیش کرنے کی تو یہ ان کے ان کے ہاں بڑی ان کو اس چیز کے اوپر بڑا ابو راسل تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ابن جریر تبری نے اہل تشیر اور اہل سنت علماء سے استفادہ کیا طلب احادیث میں سفر کیے قرآن کی زخیم تفسیر اور تاریخ میں تاریخ الامم والملوک تصنیف کی غدیر خم پر دو زخیم جلدے اور حدیث اتیر کی سلسلے کی ایک کتاب مرتب کی یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں غدیر خم کیا ہے اور حدیث اتیر کیا ہے یہ اہل تشیر کی خود ساختہ حدیثیں ہیں تو ایک کتاب مرتب کی یعنی صرف وہ اس کے قائل ہی نہیں تھے بلکہ اس کے اوپر تبری نے کتابیں بھی لکھیں غدیر خم پر دو زخیم جلدے اور حدیث اتیر کے سلسلے کی ایک کتاب مرتب کی ایک تو انہوں نے یہ بھی کیا دوسرا یہ انہوں نے لکھا ابن مارخ ابن کسیر نے تبری کے متعلق ہے کہ وہ وضو میں پاؤں پر مسا کے قائل تھے جیسے اہل تشیر وضو کرتے ہیں تو وہ پاؤں پر مسا کے قائل تھے اس لیے وہ پاؤں کو دھونا واجب نہیں سمجھتے تھے تو یہ حوالہ ہے البدایہ بن نہایہ جلد گیارہ ہے صفحہ ایک سو اٹھالیس ہے تو میں نے حوالہ دیا آپ کو اب دیکھیں غدیر خم کیا ہے یہ ایک خود ساختہ شیعی قصہ ہے اہل تشیر جو راوی تھے انہوں نے وضع کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج ادا کر کے کثیر صحابہ اکرام کے مجمع کے سامنے علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اب یہ جو حدیث ہے یہ حدیث انہوں نے بنائی نبی سے منصوب کی اب یہ روایت صرف اہل تشیر ہیں ان کی حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے بلکہ یہی حدیث کی یہی جو روایت ہے وہ جو اہل سنت کی چھے حدیث کی کتابیں ہیں سیاہ ستہ اس کے اندر بھی یہ ہے یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا نا فقی اختلاف ہے اہل تشیروں کا اہل سنت کا لیکن ان کا فقی اختلاف ایک جگہ پہ رکھ دیں وہ جیسے نماز روزے میں ہوتا ہے لیکن ایڈیالوجی ان کی سیم ہے ایڈیالوجی میں کوئی فرق نہیں ہے اور اس کا ثبوت یہ یہ ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا قرآن اللہ کو مولا کہتا ہے وہ انبیاء کی زبانی کہتا ہے کہ تمہارا مولا اللہ ہے وہی تمہارا مددگار ہے تو انتا مولانا فنسرنا علی القوم القافرین یہ قرآن کی آیت تو نبی قرآن کے خلاف علی رضی اللہ عنہ کو کیسے کہہ سکتے تھے کہ وہ تمہارا مولا ہے اللہ کو چھوڑ کے یہ تو بہت بڑا شرک ہے خیر یہ روایت اہل سنت کی حدیث سیاستہ کی کتاب میں بھی ہیں تو یہ ان کی ان کے میں ان کی روایت اور ان کی سیاستہ میں بھی ہیں اس سے یہ باور کرانا ہے یہ روایت کا مقصد کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد علی کو اپنا وسیع اور لوگوں کا امام و خلیفہ مقرر کیا ہے یعنی ان کو وسیعت کیے کہ میرے بعد تم خلیفہ ہوگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین علی رضی اللہ عنہ ہوگئے تو یہ وہی عقیدہ ہے جو ابن سبا یہودی نے دیا تھا جس کے اوپر پھر انہوں نے تحریک چلائی تھی اور عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ کے حق خلافت کو اس نے غصب کیا ہوا ہے تو یہ ان کو یہ عثمان جو ہے وہ علی رضی اللہ عنہ کو ان کا حق نہیں دے رہے تو اس لیے انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا تھا سمجھائی نہیں یہ چیزیں یہ ساری پہلے ہم کر چکے ہیں تو وہاں سے یہ تحریک نکلی تھی اور یہ کہاں پر آگئی نو سو سٹھ سٹھ ایسوی میں یہاں پر داخل ہوگی سات سو چھے سو چھپن ایسوی کی باتیں ہو رہی تھیں یہ عثمان رضی اللہ عنہ چھے سو چھپن ایسوی میں قتل ہوئے تھے تو اس دور کی باتیں کہاں تک آگئیں نو سو سٹھ سٹھ ایسوی میں آگئیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح چیزیں آگے پرموٹ ہوئی ہیں تو حدیث اتیر کیا یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو حدیث وہ غدیر خمولی اور جس کا میں مولا ہوں من کنت مولا ہوں فا علی مولا ہوں اس کا مولا علی ہے تو یہ میں نے آپ کو بتایا اب یہ جو یہ اس کا پرموٹر کون ہے تبری پرموٹر کون ہے تبری یہ دیکھیں یہ کس طرح سے کڑیاں سے کڑیاں ملتی چلی جاتی ہیں اس طرح سے باتیں سمجھیں گے تو آپ کو بات سمجھ جائے گی اب یہ حدیث اتیر کیا ہے یہ تیر پرندے کو کہتے ہیں تو یہ بھی خود ساختہ شیعی قصہ ہے کہ ایک عورت نے بھنا ہوا پرندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے سے قبل انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میرے پاس اسے بھیج جسے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اب اللہ کے ہاں بھی تفریق ہو رہی ہے یعنی جسے وہ سب سے زیادہ پیار کرتا اسے بھیج تو نبی کو بھی نہیں پتا کہ اللہ سے سب سے زیادہ کون پیار کرتا ہے تو نبی بھی پیچھے چلے گئے تو سب سے پیار زیادہ پیار کرنے والے تو علیہ وسلم ہو گیا اب دیکھیں یہی چیز آ رہی ہے کہ میرے پاس اسے بھیج یعنی وہ بھنا ہوا گوش جو رکھا اس عورت نے تو نبی نے نہیں کھایا انہوں نے کہا پہلے وہ سب سے زیادہ جسے تو پیار کرتا ہے پہلے اسے بھیج پھر میں اس کے ساتھ مل کے کھاؤں گا یہ انہوں نے اس طرح سے جذباتی روایات وضع کی لوگوں کے اندر عقیدت پیدا کرنے کی یہ اس طرح سے عقیدت دلائی انہوں نے علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے شخصیت پرفتی ہے نا اور شخصیت پرفتی تو شرک ہوتی ہے قرآن کی روز تو میرے پاس اسے بھیج جسے سب سے زیادہ تو پیار کرتا ہے اللہ سے دعا کی اور مجھے اور تجھے سب سے زیادہ چاہتا ہے اسے بھیج تو اس کے ساتھ مل کر میں کھاؤں چنانچہ علی رضی اللہ عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کھایا تو یہ پھر علی رضی اللہ عنہ وہ ہو گئے جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے تو اس میں تو نبی بھی آگئے تو نبی سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اب وہ جو علی ہیں وہ اللہ سے اور نبی سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو صحابہ کا تو پتہ صاف ہو گیا نا یہ اس طرح سے انہوں نے عقیدت کی روایات وضع کی بنائیں ایسے انہوں نے عقیدت دلائی تو اس کے اوپر بڑا کام کیا بڑا پروپوگنڈا کیا تھا تب ہی تو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی یہ اس طرح وہ ایک خدای درجہ بنا ان کا ایسے تو نہیں بنا اچانک تو نہیں بنا بڑی میند کی انہوں نے تو یہ چیزیں ایسے ہوئیں یہ میں نے دونوں روایات کی وضاحت کر دی جس کے اوپر تبری نے کتابیں لکھی بقیدہ اب اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ تبری کا مسئلہ کیا تھا اچھا اب یہ دیکھیں کہ علامہ زابی اور ابن حجر اسکلانی تبری کے متعلق کیا کہتے ہیں میں نے بتایا کہ رجال کے امام سب سے بڑے یہ جو زابی ہیں اور ابن حجر اسکلانی ہیں تو میں نے کل کے اوپر ویڈیو کے اوپر پورا ہی اس کے اوپر پوری سراحت کے ساتھ بتایا تھا تو یہ کہتے ہیں کہ ایک محدث ہے بہت بڑے احمد بن علی الفلیمانی ان کے ان سے ان کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو محمد یہ جو محدث ہے احمد بن علی الفلیمانی ان کا کال ہے کہ تبری کے متعلق وہ تبری کے متعلق کیا کہتے تھے وہ محدث احمد بن علی الفلیمانی تبری کے متعلق کہتے تھے کہ کانا یزاؤ لروافظ تبری جو تھے وہ جو شیعہ تھے راوی تھے ان کے لیے حدیثیں وضع کرتے تھے یہ لفظ ہے روافظ کے لیے روایات حدیثیں وضع کرتے تھے تبری یہ تبری کا بتا رہے ہیں کہ وہ کرتے کیا تھے ان کا کارنامہ کیا تھا وہ بتایا کس نے احمد بن علی الف سلمانی جو بہت بڑے محدث ہیں حوالہ کون ان کے نام سے بات کون کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ جو حافظ الحدیث امام زابی اور بخاری کے جو شہریں ہیں ابن حجر اسکلانی یہ کر رہے ہیں اب اس کا حوالہ کیا ہے اس کا حوالہ لے لیں میزان الاتدال فی نقد الرجال جلد نمبر تین صفحہ نمبر چار سو اٹھانوے اور اسی طرح ابن حجر اسکلانی کی لسان المیزان اس کے اندر بھی یہ چیز انہوں نے یہی چیز بیان کی ہے تو اس سے پتا چلا آپ کو کہ تبری کیا تھے اور کس طرح وہ اہل تشیعوں کے لیے روایات وضع کرتے تھے اس میں ایک اور چیز بھی رکھیں کہ تبری نے جو تاریخ لکھی یہ پہلی ہفٹری ہے دنیا کے اندر جس میں انہوں نے معاویہ رضی اللہ اور یزید بن معاویہ رضی اللہ ان دونوں کے لیے ہفٹری کی اندر سب سے پہلے لعنت کے الفاظ لکھے اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں ابن کتیبہ حالانکہ ابن کتیبہ بھی پریشین مورخ ہے ایٹ ایٹ نائن اسوی کے ہیں آٹھ سو انانوے اسوی کے اور اس کے علاوہ یہ جو آہ آہ ابن کتیبہ ہوئے اور مورخ بلازوری یہ بھی آہ آٹھ سو پچانوے اسوی کے ہیں اور یہ بھی بغداد کے ہیں تبری بھی بغداد کے ہیں تو یہ تبری کے دور میں بھی تھے بلازوری اور یہ بھی بڑا سٹیٹس ہے ان کا بلکہ تاریخ تبری کی نسبت جو بلازوری کی جو انصاب الاشراف ہے وہ تو کہیں بلندتر ہے مطبر ہونے سے اس کے مطن کے حوالے سے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے تو لیکن شورت سرکاری طور پر چونکہ تبری کو ملی وہ پھر ماخذ بن گئے پھر تبری چونکہ کمپریینسیو ہے اس لیے بھی ان کی تاریخ جو ہے وہ ماخذ کا درجہ بن گئی لیکن ان سے پہلے یا ان کے دور کے جو مرخ ہیں وہ ان سے بھی بڑے مستند ہیں اور وہ قابل اعتبار ہیں ان کی نسبت زیادہ قابل اعتبار ہیں تو انہوں نے لانت کے الفاظ نہیں لکھے معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے یزید کے لیے تو یہ پہلا مرخ ہے جو تاریخ کا بھی فسٹ کمپائلر ہے اور تفسیر کا بھی فسٹ کمپائلر ہے اس نے کیا کیا تبری نے کیا کیا کہ یزید کے لیے اور معاویہ کے لیے لان کے الفاظ لکھی اور آگے اس نے کیا کیا اسی اپنی تاریخ تبری کے اندر اس نے جو جلیل القدر ہیں ان کے اوپر اس نے رشوت فتانی کے الزام لگایا ہوئے ہیں شراب نوشی کے الزام لگایا ہوئے ہیں ان کو گالیاں دی ہوئی ہیں تارکِ قرآن لکھا ہوا ہے ایسے ہی عمر بن عاف جو اتنے جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا تھا ان کو اس نے آہرہ کہا ہے یعنی بدکارہ کا بیٹا اتنے بڑے جلیل القدر صحابی عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ نو تو ان کو تارکِ قرآن بھی کہا ہے تبری نے اور آہرہ یعنی بدکارہ کا بیٹا بھی کہا ہے اب میں اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ تبری نے اور بھی جو چیزیں لکھی ہیں پھر وہ اتنا وقت نہیں ہے اور وہ ہیں بھی بہت اخلاقیات سے گری ہوئیں اس سے زیادہ میں اشارتاً میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تبری نے کیا کچھ کیا ہے صحابہ اکرام کے مطالب تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا تو یہ چیزیں تبری نے اپنی تاریخ کے اندر کی اب جو معرخ ابن کفیر ہیں وہ کیا کہتے ہیں تبری کی وفات کا واقعہ نکل کرتے ہیں اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ تبری کے ساتھ مسلمانوں کو اس وقت کتنی نفرت سے کتنا برا سمجھتے تھے آپ یہ دیکھیں معرخ ابن کفیر وہ کہتے ہیں کہ جب ماہ شوال تین سو دس ہجری میں یہ تین سو دس ہجری بنتی ہے نو سو تئیس عیسوی تو ہم چونکہ عیسوی میں بیان کر رہے ہیں یہ معرخین اس کو ہجری ملاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب ماہ شوال تین سو دس ہجری میں بغداد میں تبری کی وفات ہوئی تو اہل سنت میں سے ہمبلیوں کی ایک جماعت نے جن کا فرقہ سعودی عرب میں نافذ ہے یہ جو ہمبلی ہیں ان کا مسلک جیسے پاکستان میں ہنفی مسلک ہے سعودیہ کے اندر مکہ اور مدینہ میں ہمبلی مسلک کرائے جائے ان کی بات کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمبلیوں کی ایک جماعت نے تبری کی وفات کے بعد ان کے شیعہ رافضی ہونے کی وجہ سے انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا اس لیے تبری کو ان کے گھار کے اندر ہی دفن کر دیا گیا مسلمان وہ جو اس دور کے جو ہمبلی تھے انہوں نے تبری کو اپنے قبرستان میں بھی داخل نہیں ہونے دیا یہ چیز آپ یہ دیکھیں مسلک میں مذہب میں فقہ میں مذہبی پیشواؤں کی بنائی ہوئی شریعت کے اندر یہی عذاب ہوتا ہے کہ وہ پھر ایک چیز اختلافی لے کر آتے ہیں پھر اس کی روح سے امت کو لڑاتے ہیں انسانوں کو انسان سے نفرت دلاتے ہیں اور وہ پھر جنازہ ان کا مختلف ہو جاتا ہے پھر ان کے قبرستان مختلف ہو جاتے ہیں اس سے پہلے ان کے نکاہ کے انہوں نے خطبے خود بنائے قرآن میں تو ہے نہیں نکاہ کے خطبے خود بنائے وہ شیعوں کا خطبہ ہے یہ اہل سنت کا خطبہ ہے وہ جی ہم نے نکاہ شیعوں والا نہیں پڑھنا سنیوں والا پڑھنا ہے جنازہ شیعوں والا نہیں پڑھنا سنیوں والا پڑھنا ہے جنازے نمازے جنازہ بنا کر نکاح کے خطبے بنا کر سنیوں اور اہل تشریح کے لیے الگ الگ قبرستان بنا کر ان کی الگ الگ اسلامیات کے سیکشن بنا کر ان کی الگ الگ فقہیں بنا کر ان کی الگ الگ شریعتیں بنا کر ایسے پھر ان کو لڑایا جاتا ہے متنفر کیا جاتا ہے انسانوں کو انسانوں سے ان کے ہاتھوں مروایا جاتا ہے قتل کروایا جاتا ہے مذہب کرتا ہے یہی ہے تو یہ جو حوالہ میں نے ابھی آپ کو دیا البدایہ ونہایہ کا جس میں مورخ ابن کسیر نے کہا کہ ان کو اپنے قبرستان کے اندر بھی حملیوں نے دفن نہیں انہیں دیا تبری اتنے نیٹوریس ہو چکے تھے تو یہ البدایہ ونہایہ کی جلد نمبر گیارہ ہے اور صفحہ نمبر ہے ون فور سکس تو تبری کے مطالق یہ چیزیں انہوں نے مورخ ابن کسیر نے پیش کی ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تبری کس نوعیت کے مورخ تھے ان کے مطالق اس دور کے مسلمانوں کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا ان کی تاریخ کے کنٹنٹس کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے جو کتابیں لکھی اس کا مواد کیا تھا ان کا مسلک کیا تھا ان کے عزائم کیا تھے یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں ہم نیوٹرل ہو کے آپ کے سامنے چیزیں پریزنٹ کرتے ہیں ہمیں نہ ان سے اختلاف ہے نہ ان سے کوئی پیار ہے نہ ان سے کوئی عداوت ہے ہم بالکل غیر جانبدار نیوٹرل ہو کے آپ کے سامنے یہ انفرمیشن دیتے ہیں آپ کو یہ ڈیٹا پروائیڈ کرتے ہیں انتہائی غیر جانبدار وہ جو ایک تحقیق ہے اس کی روح سے آپ کے سامنے ڈیٹا رکھتے ہیں اس کے مطابق آپ نے قرآن کا جو حکم ہے اس کی روح سے آپ نے خود سوچنا ہے کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے کس جگہ پہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے ہم کیوں تباہ و برباد ہو رہے ہیں کیوں اختلاف اور انتشار میں ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں کیوں ہم زوال پذیر ہوتے چلے جا رہے ہیں ہمارے مقابلے میں وہ جو مغرب کی اقوام ہیں وہ کیوں دن بہ دن اروج پکڑتی ہوئی آگے نکلتی چلی جا رہی ہیں زمین کے اوپر ان کا جو اقتدار ہے وہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہم مسلسل ان کے محکوم ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کی ریزن کیا ہے قرآن کا حکم سمت اتفق کرو اس کے روح سے اس کو سمجھنے کے لیے میں نے یہ ڈیٹا آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ میں ہسٹری کے چسکے دینے کے لیے اگر چیزیں سامنے رکھی جائیں تو وہ تو بہت ساری ہیں لیکن نہیں اس سے فیدہ نہیں ہوگا آپ کا نقصان ہوگا وہ وقتی طور پر تو آپ کو بڑی اچھی لگیں گی وہ جو مزے دار مزے مزے کی باتیں ہیں بڑی اچھی لگیں گی لیکن وہ وہی تباہی لائیں گی جو تباہی ہزار سال سے مسلم اپنے ہاتھوں لا رہے ہیں انہی کتب روایات کی روح سے لا رہے ہیں انہی کتب روایات کی روح سے وہ حالت جہیم میں کھڑے ہوئے ہیں عذاب میں مبتلا ہیں تو ہم یہ چیزیں آپ کو سمجھانے کے لیے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جس سے آپ کو کوئی فیدہ ہو جس سے آپ اپنی شخصیت کو گروم کر سکیں اپنی پرسنیلٹی کو آپ پروگریسیب بنا سکیں پرموٹ کر سکیں اپنے آپ کو پروگریسیب بنا سکیں اپنی اکل و فکر کو استعمال کر سکیں اور قرآن کا جو حکم ہے سمت اتفق کرو اس کی روح سے آپ آگے بڑھ سکیں یہ جو ان مسائل ہیں ان میں جو الجنے کی بجا ہے یہ آپ کو ان مسائل کی جو الجنے ہیں میں آپ کو وہاں سے نکالنا چاہتا ہوں نکال کے آپ کے اکل و فکر کو استعمال کرا کے خود اس لیول پر لانے چاہتا ہوں کہ آپ خود ڈسیئن کریں کہ ہم ان کہانیوں میں ان داستانوں میں الجے رہیں جیسا کہ ایک ہزار سال سے ہم الجے رہے ہیں اور الجے ہوئے ہیں یا ہم ان کو چھوڑ کے آگے نکلیں قرآن کے اصول لیں اور ہم آگے نکلیں سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم حاصل کر کے اپنے اکل و فکر کی روح سے اس علم میں ترقی کر کے ہم آگے بڑھیں ہم بھی اس دنیا کے اوپر اقتدار حاصل کریں کنٹرول حاصل کریں آلون بنیں ڈومینٹ بنیں سپیریر بنیں وہ ایسے ہی ہوگا اگر ہم ان روایات میں پڑھے رہے ہیں تو پھر بہت نہیں پھر ناممکن ہے نہیں ہوگا ان روایات کے یہ جو چکر ہیں یہ الجنے ہیں ان سے نکلنا ہوگا ان الجنوں سے نکالنے کے لیے یہ چیزیں چھانٹ چھانٹ کر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو ان کو سمجھے قرآن کریم کا جو حکم ہے سمت اتفق کرو think again کا جو حکم ہے اس کے اوپر آپ think again and again اس کے اوپر آپ سوچتے چلے جائیں ایک وقت آئے گا ایک لیول آئے گا آپ آگے پڑھنا شروع ہو جائیں گے آپ آگے کو وہ جو ہوکے تو looking forward آگے دیکھنا اس کے اوپر آپ آ جائیں گے جب یہاں پہ آئے جائیں گے ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے مذہب پرستی کو عقیدت کو شخصیت پرستی کو جب چھوڑ دیں گے تو پھر آپ آپ کی grooming ہونا شروع ہو جائے گی آپ آگے پڑھنا شروع ہو جائیں گے تو میرا ویڈیو آپ ضرور لائک کریں شیئر ضرور کریں ویڈس اپ کے اوپر اور ان چیز سوشل میڈیا کے اوپر اور یہ جو کاروباری اداریں ہیں یوٹیوب ہے تو وہ ظاہر ہے میرے سبسکرائبر پورے نہیں ہیں ظاہر ہے میں کوئی گانے یا لٹیفے تو نہیں سناتا کہ لوگ میرے مجھے دھڑا دھڑ لائک کریں گے مجھے سبسکرائب کریں گے تو یہ جو ایڈیالوجیکل ایڈیالوجیکلی جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہی یہ کام کریں گے کہ وہ اس کو سبسکرائب کریں مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے کوئی شورت نہیں چاہیے کوئی مفاد نہیں چاہیے کیونکہ وہ کاروباری اداریں ہیں یوٹیوب بغیرہ وہ ہمارے ویڈیوز کو اسی وقت اس کو کریں گے جب آن لائن کی وہ جو ایک فیسلیٹیز ہوتی ہے جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے سبسکرائبر جو ہیں وہ زیادہ ہیں ہمیں ون تھاؤزنڈ سبسکرائبر بھی یہ ہمارے پورے نہیں ہو رہے آپ اس کے لیے ایک بٹر ہی دبانا اور کچھ بھی نہیں کرنا ساتھ بیل آئیکن دبانا تو یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے اپنے جو دوست ہیں ان سے آپ کے یہ خود بھی کیجئے تو اس طرح وہ سبسکرائبر پورے ہوں اور ہم آن لائن اس یوٹیوب کے اوپر بھی جائیں کیونکہ ہم یہاں سے ویڈیو آن لائن کرتے ہیں فیس بک پہ پھر یوٹیوب پہ اس کو پھر ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو یہ دورہ کام بھی کرنا پڑتا ہے تو یہ اس طرح سے آپ میری آپ سے یہ اگر آپ چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ جو کچھ ہم جو سٹرگل کر رہے ہیں اگر آپ کے نزدیک یہ صحیح ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے تو پھر آپ چھوڑ دیں پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی بات نہیں تو اگر آپ صحیح سمجھتے ہیں تو پھر یہ اتنی کوئی زیادہ کا کاوش نہیں ہے جو میں آپ سے روکیسٹ کر رہا ہوں پھر آپ اس کو سبکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہمارے سبکرائبر پورے ہوں ہم اس کو زیادہ اچھے طریقے سے اس کام کو آگے بڑھائیں تو میرے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں یوٹیوب چینل آپ اسے سبکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے ویڈیوز ملتے رہیں خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اپنے اٹھ گٹ کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ